on closing the jars of a vernier caliper zero of the vernier scale is on the right to its main scale such that fourth division of its vernier scale coincides with one of the main scale's division find its zero error and zero correction پہلے میں آپ کو یہ تھوڑا zero error اور zero correction کا سمجھا دیتا ہوں دیکھیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جب ہم vernier caliper کو آپس میں ملاتے ہیں اگر تو یہ ہمارے پاس یہ جو اوپر موف کرنے والا پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم vernier scale کہتے ہیں اور یہ جو نیچے والا ہوتا ہے اس کو ہم main scale کہتے ہیں جب vernier scale کا zero اور main scale کا zero بالکل ایک دوسرے کے سامنے آجائے یعنی کہ coincide کر جائیں اس وقت zero error نہیں ہوتا there is no zero error as zero line of vernier scale is coinciding with the zero of the main scale لیکن اگر ہمارا جو vernier scale اس کا zero main scale زیرو سے یا تو رائٹ پہ سائیڈ پہ اگر چلا جائے یا لیف سائیڈ پہ چلا جائے تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو vernier caliper ہے وہ صحیح measurement نہیں کر رہا ہے اس کے اندر error موجود ہے تو اب جس طرح ہم نے یہ question دیکھا تو اس میں بھی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمارا vernier scale کا zero ہے وہ main scale سے right side پہ move ہو گیا ہے اور اس کا جو ہے نا vernier scale کا چوتھا جو ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ہمارا اس کا اس کے اوپر دیا رہا ہے point جو ہے یا اس کی جو چوتھی لائن ہے وہ main scale کی چوتھی لائن کے ساتھ کو inside کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہمارے پاس یہ جو ہمارا vernier scale کا zero ہے وہ main scale کی zero سے right side پہ ہو تو ایسی صورت میں ہمارا vernier caliper پر زیادہ یا زیادہ measurement کر رہا ہوتا ہے کسی بھی چیز کی تو ایسے ہم error کو positive zero error کہتے ہیں تو یہ ہم کرتے ہیں جب دیکھیں اس کو ہم solve کریں گے اس کو solve کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم data لکھ لیتے ہیں جو ہمیں چیزیں پتا ہیں تو main scale reading اس نے ہمیں بتائی ہے کہ وہ 0.0 centimeter ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ٹھیک ہے یہ بھی دیکھیں on closing the jar of vernier caliper zero of the vernier scale is on the right over to its main scale size that fourth division of its vernier scale coincides with the main scale division ٹھیک ہے اب ہم اس نے main scale کی کوئی reading نہیں بتائی اس لیے ہم اس کو 0.0 centimeter لکھ لیں گے اس کے بعد اس نے ہمیں بتائی ہے vernier scale کا devian coincide کر رہا ہے وہ کونسا fourth devian ہے ٹھیک ہے جی چوتھ ہر devian ہے یا چوتھی line ہے جو coincide کر رہی ہے اس کے ساتھ تو اب ہم اس کو solution اس کا کریں گے تو solution کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو vernier scale کی reading ہے وہ نکالنے ہے تو vernier scale کی جو reading ہے نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا devian جو ہے وہ کو coincide کر رہی ہے اس کو ہم least count سے multiply کر رہے ہیں تو four کو ہم 0.01 centimeter یہ اس کا least count ہے vernier caliber کا اس کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ ہمارے بعد 0.04 centimeter آ جائے گا اس کے بعد جو 0 الرل ہوتا اس کے لیے فارمولہ ہوتا ہے main scale کی اوپر جو آپ کی reading آ رہی ہے plus vernier scale reading تو main scale کی reading یہ دیکھیں ہماری 0.0 centimeter 0.0 centimeter لیکھ دیا پلاس vernier scale کی reading ہم نے نکال لی یہ ہمارے پر 0.04 centimeter تھی تو یہ اب یہ دونوں add ہوں گے تو یہ چونکہ 0 ہے تو یہ 0.04 centimeter ہی آئے گا تو ہمارا جو zero error ہے اب ہمارا جو vernier کیلی پر ہوگا وہ کسی بھی چیز کی ہم جب اس سے length نکالیں گے تو وہ ہمیشہ سے 0.04 centimeter اس کی length زیادہ بتائے گا تو اس کی correction کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کرمیان صاحب نکال لیں گے اس میں سے zero correction کرنے کے لیے یا جو error rs کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم minus کر دیں گے اپنا zero error minus 0.04 centimeter تو ہمارا zero error 0.04 centimeter آئے گا اور zero correction جو ہے ہماری minus 0.04 centimeter ہوگی